کچھ دوست مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ موبائل نیا لیں یا سیکنڈ ہینڈ میں لیں گوڈ ویلیو فر مانی کیا ہے تو یہی کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا اسلام علیکم ناظرین میں نام فیصل شاہب دیکھ رہے ہیں ناظرین دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے سیکنڈ ہینڈ موبائل اچھے ہوتے ہیں کچھ کے لیے نئے اچھے ہوتے ہیں کچھ کو وارے اور یوں سمجھیں کہ بہتر لگ جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ لینا کی کوئی تھوڑا سستہ ہوتا ہے لیکن کچھ کے لیے نیا بہتر ہوتا ہے جنہوں نے لانگ ٹرم تین تین چار چار سال چلانے ہیں کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصانات ہوتے ہیں وارنٹی والے فون بھی مل جاتے ہیں سیکنڈ ہینڈ میں اب پہلا جو فائدہ سیکن� ہزار کا موبائل ہے تو تین چار ہزار پو سے ٹائم ٹول جاتے ہیں اور لیت سے آپ نے تین مہینے چلا وہ فون لے لیا تو وہاں کو پانچ ہزار سستہ مل سکتا ہے اچھا اس میں نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ موبائل گرا ہو خراب ہو اس میں کو ڈیفیکٹیو پیس ہو اور بیچنے والا تو آپ کو نہیں بتائے گا کبھی بھی نہیں بتائے گا سیکنڈ ہینڈ لینا ہے کسی اچھی اسٹیبلش دکان سے لیں جا کے وہ تھوڑا سا پانچ سو ہزار روپے آپ سے پریمیم زیادہ لے گا لیکن اس سے اس کی پرچی پر اسید پر لکھوائیں کہ میں پانچ پانچ دن یا سات دن کی چیک وارنٹی لوں گا میں اسے ہر طرح سے استعمال کروں گا تھوڑا سا بھی ایشو ہوگا I will give it back آپ کو واپس دے کے آپ کو میرے پیسے بھی یہ واپس کرنے پڑیں گے کوشش کریں کہ سیکنڈ ہینڈ موبائل OLX یا اسی ویب سائیڈوں سے نہ لیں اب نیا موبائل لینا کس کے لئے فائدہ مند ہے جنب نیا موبائل لینا فائدہ مند اس کے لئے ہے جس نے ایک موبائل لیا اور کم سے کم تین سال اس نے چلانا ہے جب آپ نیا موبائل لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہی اس کو کھولا ہے آپ نے یوز کیا گرائے تو آپ اسے گرائے کتنی دفعہ گرائے کس ٹائپ کا گرائے کوئی فالٹ تو نہیں آیا پھر اس کی سال کی وارنٹی ہوتی ہے آپ اس کو کچھ نہ کچھ سموٹ اس میں سرویسی بیلٹی بھی کروا سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے نیا اچھا ہے جنہوں نے لانگ ٹیم چلانا ہے پر جن کو شوق ہے لینے کا دو تین مہینے بعد بیچ کے دوسرا لینے کا وہ سیکنڈ اینڈ کی طرف چلے جائیں پر دکان والے سے وارنٹی ضرور لیں پاکستان سے دلوٹ